موسیقی 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 اچھا چلیئے بات تو صاف ہو گئی مگر انہیں دینی تعلیم کے ساتھ اسری علوم دونوں ایک ساتھ کیوں پڑھا رہے ہیں ہاں اب رہی ہے بات کہ انہیں یہاں دینی علوم کے ساتھ اسری علوم کیوں پڑھا رہے ہیں شاید آپ حدرات کوئی بات معلوم نہ ہو دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں شریع علوم کے مخصوص ٹرمینالوجی ہوتی ہے اور اس کی افہا متفہیم کا ایک خاص انداز اور لبو لہجہ ہوتا ہے اس ٹرمینالوجی میں وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں اور اس انداز اور لبو لہجہ سے انہیں پڑھا اور سمجھا جاتا ہے دور حادر میں مغربی مزاج و تحزید انگریضی دبان کی عالمگیریت کے نتیجے میں مسلمان شرعی علوم کے مخصوص ٹرمینالوجی اور اس کی افہا متفہیم کے خاص انداز اور لبو لہجہ سے بھی تقریباً نامانو سوچکے ہیں اب ایسے میں اس بات کی ضرورت ہے جو طلبہ مداری سے اسلامیہ میں رہ کر شرعی علوم حاصل کر رہے ہیں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ان میں یہ اسچائداد اور صلاحیت پیدا کی جائیں کہ وہ شرعی علوم کو لوگوں کے سامنے ان کی سطح کے مطابق پیش کریں جو انداز جو لبو لہجہ اور جن اسطلاحات میں وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں ان اسطلاحات میں ہم کو سمجھائیں اسی کو کہتے ہیں شرابے کونہ درجہ میں نو اچھا تو یہ بات ہے جی ہاں پھر تو ایسا ہونا چاہیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا صاحب میں مختلف جلسوں کام فرسوں ارمیٹیکوں میں شرع ہوتا ہے رہتا ہوں بہت سی ملتبہ الحمدللہ مجھے علماء کے بیانات بھی سننے کو ملتے ہیں بعض ملتبہ باتوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے ایکسپلین کرتے ہوئے ایسی ترمیلالوجی استعمال کرتے ہیں اور ہم نے اسے مخصوص اسلوم میں بولتے ہیں کہ ہم جیسو کے لئے ان باتوں کو اچھی طرح سبتہ مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جدید تعلیم یا افتالوں علماء سے ایک محققہ ہو استفادہ کرنے سے محروم لیتے ہیں جی آپ صحیح فرما رہے ہیں اور مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دور حاضر میں اس سلطے سے اسلام کی دعوت اور اس کی ترجمانی کی نہائے دورت ہے کہ آج کل کے شکھی اور منتشر دماغوں کا یقصوئی رتمنان مریض جلو کا یقین اور ایمان کے عادیم دولت مل سکے جس کے نتیجے میں عباد انسانیت کے سامنے کھل کر آئے کہ شریعت اسلامیہ کا ایک ایک حب اس کے لئے اس کے شفیق پروتگار کا سب سے بڑا تحفہ ہے اسلام ہی ہے جو فرد و اشتماع معادیت اور روحانیت دنیا اور آخرت کا نظام بظاہر متضار تقادوں کی بے وقت مکمل ریایت پر مبنی ہے جس کا ایک نہائیت فطری اور خوبصورت ترسی زندگی سے ہم آہم حساب مرتب کیا گیا ہے جس میں برے سغیر کے مشہور و معروف اور عظیم درسی نظامی کے کوئی تبدیلی کے ساتھ جو قدیم نافع اور جدید صالح سے مرکب ہے پھر دینی ماحول میں دیندہ ٹیجرز کی ذریعے انہیں اثری اور سرکاری نصاب بھی پڑھائے جاتا ہے ان دولوں نصابوں کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھ لنے سے وہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جو دور حاضر میں اسلام کی دعوت اور اس کی ترجمانے کے لیے نہائے ضرورت ہے شریعت قدیم زمانے کی نہیں بلکہ زندہ شریعت محسوس ہو شریعت کو اس انداز سے سمجھا جائے کہ آج کل کے نوجوان خواتین و مرد حضرات کو اپنی روز مرہ کی زندگی کے سوالات کے جوابات اس سے مل سکے ہمارے یہاں الحمدللہ اس مفید طرزی تعریم سے طلبہ کو روشناز کرائے جاتا ہے اور احادیث پر بھی اس انداز سے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ان کا تہدیبی اور تربیتی پہلو جاگہ کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کا آج کے دور میں ریلیون سامنے آئے فقی اور کلامی مباحث پر اس طرح سے گفتگو کی جائے کہ امت کے مختلف حلقوں کے درمیان فاصلہ کم ہو ہمارے یہاں اس مفید طرزی تعریم سے طلبہ کو روشناز کرائے جاتا ہے بس بس مولانا صاحب سمجھ گیا سچوز بہت اہم کامی جواب کر رہے ہیں اچھا ان طلبہ کو اور کیا پڑھائی جاتا ہے دور حاضر میں دعوتی تین کے مقصد میں سہولت کے پیش نظر انہیں انگریزی پڑھائی جاتی ہے اس کے علاوہ سائنس جغرافیا ایکونومکس پولیٹیکل سائنس وغیرہ کی بنیادی اور ضروری معلومات بھی فراہم کی گئی ہے اور جی کے بھی پڑھائی جاتا ہے تاکہ یہ چیزیں بہت درورت کام آئے نیز انٹرنیٹ کی سہولت بھی ان کے لئے فراہم کی گئی ہے تاکہ یہ حالات حاضرہ سپرے طور پر باخبر رہے ارے مولانا صاحبی تو بڑی اچھی بات ہے اچھا اس کے دوسرے ادارے الگڑوں کی لافصوریہ کے بارے ہیں بھی بتلائیں نا پلیس ضرور کیوں نہیں اس ادارے کے محتمی حضرت مولانا رئیس صاحب ہوں آپ کو اس بارے میں بتائیں ڈاکٹر ابو صاحب اس ادارے کا بنیادی تصور ایڈیوکیشنل یونیٹی ہے یعنی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں انہیں کم کر کے ان کے درمیان وحدت پیدا کرنا ارے یہ تو کوئی نیا اور انوکہ کون تب لگ رہا ہے کیوں گلدہ ہمم کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے نہیں ابو صاحب یہ کوئی نیا کونسل نہیں زبان کے بدلنے کے وجہ سے علم نہیں بدل جاتے ہیں اسلام کے دور اوروج میں نظام تعلیم میں جامعہ تھی آپ چاہے تو اسلامی اندرس کی سنیری تاریخ اٹھا کا دیکھ سکتے ہیں پھر حالت بدلے اور انیس سوی صدی میں انگریز خاص اور برد سغیر مقتدار پر قابض ہو گئے تو انہوں نے ہی اسلام کو مٹا دینے اور پوری ہندوستانی قوم کو عیسائیت کے رنگ میں رنگ دینے کے لئے مختلف حربہ اپنا ہے جن میں ایک ان کا نظام تعلیم بھی تھا جس کا مقصد خود اپنے اعلان کے مطابع تھا کہ اس تعلیم کے ذریعے تیار ہونے والے افراد رنگ و نسل کے دباسے تو ہندوستانی ہونے مگر دل و دماغ اور طرزے فکر کے لئے حصے انگلستانی ہونے چنانچہ ایسائی ہوا اور یہ شدید خطرہ پیدا ہو گیا کہ اسلامی تحصیب و دینی علم کا سرمایہ اقتدار پر قابض انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان سے رخصت نہ ہو جائے اس وقت ملت کے دردمند صاحب نظر اکابر کے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو دنیاوی فوائد کے حصول اور قوموں کی ریس میں برابری کے شریک بننے کے لئے مارڈن ایڈیوکیشن اور اس کے لادینی نظام کو اس بات کی کوئی پرواہ کیے بگر کفی مسلمان بچوں کا اپنے دین و مذہب اسلامی تحصیب و سقافت سے کوئی رشتہ باقی رہنگا یا نہیں جو کہتا ہوں کچھ عرصے تک مادی میدانوں اور قوموں کی ریس میں پیچھے رہ جانے کو گوارہ کرتے ہوئے مسلمان بچوں کی دینی اور ایمانی زندگی کیوں محفوظ کر دے اب ہم جو دیکھ رہے ہیں امومی رجحان کے خلاف اس وقت مدارس کی نظام تعلیم کے بارے میں ان کا سوچا ہوا و نقشہ ان کا وہ فیصلہ سو فیصد درست تھا ورنہ تک اسلام شاید یہاں سے رخصت ہو چکا ہوتا اب اقول اللہ ایک بار ہندوستان میں اسپین کی جامعے کرتبہ کی طرح صرف تاج محل لال قلعان جامعہ مسجد یادگاروں کے سوا مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن اب الحمدللہ اس قسم کا خطرہ ٹل چکا اب اس امانت کو ساری انسانیت تک ان کی فہم کے سطح کے مطابق پہنچانے کے لئے آج کے دور میں اسلام کی ترجمانی کس صلیقے سے کرنے کے ضرورت ہے قرآن و حدیث کو کس اسلوب میں سمجھانے کے ضرورت ہے اور یہ محنت کہا کہا ہو رہی ہے تو یہ بات اب العلوم فیلسلام کے تعارف میں بہت وضاحت کے ساتھ سنچ گئے ہیں شروعی سے اس علمہ تیار کیے جائے جو شریعت کی گہری فہم رکھنے کے ساتھ ان جدید کا علاہ جانے والے علوم سے بلکل نا آشنا نہ رہے مولان صاحب جن باتوں کی طرف آپ نے توجید لائی ہے وہ آپ ہی بہت اہم ہیں اچھا آپ حضرات کے پیشے نظر اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لئے کیا پروگرام اور طریقہ کار ہے اس ملک کے ایک ذمہ دار اور شہری ہونے کے ناتے آئین ہند کی پاسداری ہمارا فرض ہے اور ہمارے ملک کے نظام تعلیم کے اپنے شرائط اور قوانین ہیں ان کے ہم پاون ہیں ہم حکومتیں ان سے مندوشدہ پرائمری ہائی اسکول جوینئر کالیج اور ان سائنس اور آئیٹیاں کے ذریعے فائدہ اٹھائیں گے اور طریقہ یہ ہوں گا کہ طالبی المدد سے کے تیشدہ نصابی عالمیت تک تکمیل عبریم کی شریعہ حسد و احسان واصل کریں مثال یعنی یہ کہ فن تفسیر یا فن حدیث مہارت حاصل کریں یا فقہ یا اسلامی معاشیات میں تفسس کریں یا میڈیکل انجینئرنگ لاؤں میں ماہر بنیں وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے امید ہے کہ انشاءاللہ نظام تعلیم میں موجودہ فنونیت اور کالیٹی پر کابو پانے میں مدد ملیں گی جس کے نتیجے میں امت کو بیعہ وف دینی اور اسی تقاضی کے مطابق افراد ایک ہی ایچوکشن شکم سے فرام ہو سکیں گے ہندوستان کے دینی مدارس جو اچارے کے ان کے طلبہ پوری طرح مدد سے کو باقی رکھتے ہوئے ان اصری علم کو پڑھ لیں ان کے لئے ہمارے مدد سے کی اسکل کا سنگم کا نظام حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی اور حضرت حافظ صاحب عساق وستانوی کے فکر جمیل کا ایک بہترین اور محفوظ راستہ ہے اچھا تو یہ گویا دینی مدرسی حصل میں اور ساتھ میں اصری علم بھی پڑھایا جائیں گا جی ہاں ہمارا یہ نظام تعلیم اپنی مزاج و مزاج سے تو اعتبار سے ہمارے مزاج و مزاج کے اعتبار سے تو دینی مدرسی والا ہی ہوں گا اور اس ماحول میں ان اصری علم کو بھی پڑھایا جائیں گا بس بیٹا مانکہ رضا وانا حضرت اللہ حضرت اللہ